بسم اللہ الرحمن الرحیم میں پاکستان طریقہ انصاف کی صدر کی حیثیت سے آپ ذلہ چکوال کے تمام بزرگوں دوستوں پہنوں اور اپنے بیٹوں سے مخاطبوں دیکھیں آج کل آپ کو پتا ہے کہ ایک وبائی مرز زائی ہوئی ہے جس کا نام کرونا وائرس ہے اور اس کے حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں دیکھیں ہمارے ملک میں جب سے یہ مرز زائی ہے تو ہماری حکومت کی طرف سے مختلف اداروں کی طرف سے یہی ایک ہی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں سے دور رہے اور اپنے آپ کو گھر میں رہ کر اس وائرس کا مقابلہ کریں میرے بھائیوں میرے بزرگوں دیکھیں کہ اس وبائی مرز کے حوالے سے میں آپ کو ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب ہمارے پیارے نبی پر کوئی ایسا ٹائم آتا تھا جب وہ پریشان ہوتے تھے تو وہ ایک ہی طریقہ اختیار کرتے تھے وہ طریقہ کیا تھا وہ طریقہ یہ تھا کہ آپ باوضو ہو کر اللہ سے رجوع کرتے تھے نفر پڑتے تھے اور اس وقت تک اللہ سے دعا کرتے رہتے تھے جب تک وہ حالات ٹھیک نہیں ہو جاتے تھے اور اللہ نے ہمیشہ ہمارے پیارے نبی کی مدد کی اور اس مرز کا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ طریقہ کیا ہے کہ آپ باوضو ہو کر گھار میں بیٹھے ہیں اور آپ نفر استغفار کے پڑھیں اور شکرانے کے پڑھیں استغفار کے اس لیے پڑھیں کہ اللہ تعالی ہمارے گناہ معاف کرے اور شکرانے کا نفر اس لیے پڑھیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ذرا ایک سوال میرے ذہن میں بار بار آتا ہے کہ اگر ہمیں یہ کہا جاتا حکومت کی طرف سے یا ہمارے جو محکمہ صحت کے حوالے سے ہمیں کہا جاتا کہ آپ اپنے گھروں سے باہر نکل جائیں تو پھر کیا ہوتا یہ ایک ایسا سوال ہے کہ ابھی ہمیں کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں رہیں اور اگر ایسی مرض آ جاتی کہ ہمیں کہا جاتا کہ آپ اپنے گھروں سے باہر نکل جائیں اپنے گھروں میں جائیں گے تو آپ بیمار ہو جائیں اس کو سوچیں ابھی بھی اللہ نے ہم پہ بڑی مہربانی کی ہے کرم کی ہے کہ ہم اپنے گھروں میں ہیں ہم کھا رہے ہیں آرام کر رہے ہیں اور اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بندہ بھوکا تو نہیں ہے ہم کھانا کھا رہے ہیں پڑوس والا بندہ بھوکا تو اللہ قیامت کے دن اللہ کی ذات اس سوال کا جواب کو دینا پڑے گا کہ اگر آپ خود کھا رہے ہیں اور آپ کا پڑوس کا آدمی بھوکا ہے تو اس کا سوال کا جواب آپ کو دینا پڑے گا اور اس میں اس وقت تک آپ سرکرو نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنے پڑوسی کی مدد نہیں کرتے میں اپنے تمام ذلہ کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ جناب مربانی خورما کر ہر نماز کے ساتھ دو نفل استغفار کے پڑھیں اور دو شکرانے کے پڑھیں انشاءاللہ اللہ آپ کی مدد کرے گا اور یہ دیکھیں اللہ کی کتنی کرم نوازی ہے ابھی تک ہمارے ذلے میں اس طرح کا کوئی اوپن لی کیس سامنے نہیں آیا یہ اور ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمارے اتنے گناہ ہوتے بھی ہمیں نظر انداز کیا ہے اور ہم پہ مربانی فرمائی ہے اور آخر میں میں اپنی طرف سے پی ٹی آئی کی طرف سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وزیراعالہ صاحب کی اور وزیراعظم صاحب کی جو سکیمیں اناؤنس ہوئی ہیں آپ ڈریکٹ آن لائن کسی سفارش کے بغیر ان پہ اپلائی کر سکتے ہیں اور انشاء اللہ تعالی حکومت کی طرف سے مرکزی حکومت کی طرف سے سبائی حکومت کی طرف سے آپ کی مدد کی جائے گی پھر بھی اگر کوئی کوئی لوگ رہ جاتے ہیں تو میرا نمبر آپ لوگوں کے پاس ہے آپ مجھ سے رابطہ کریں میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ آپ کی برپور مدد کر سکیں شکریہ مہربانی